رَبَّنَا تَقِبَّلْ مِنَّا هِنَّكَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ صلوات بھڑی محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ کماؤ وعلى محمد الصلاة والسلام على سید المرسلين وخاتم نبیین ابل قسم محمد اللہ صلوات بھڑی محمد وعلى علیہ دیبین دائرین سمبل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم مکل وليکال حجت ابن الحسان صلوات بھڑی محمد صلوات بھڑی محمد وعلى محمد صلوات بھڑی محمد وعلى محمد وعلى وعلى محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم محرم سے لے کے اب تک کی گئی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دے اگر زہمت نہ اس پنکھے کو بند کرنے بارے دیگر سلوات پڑھے محمد و عالم محمد بہت ہی قرآن مجید کی مختصر آیت لیکن اگر انسان اس آیت پہ غور و فکر کرے تو یہ اس کی پوری زندگی کے لیے مشعلِ ہدایت بن سکتی ہے ترجمہ وَعَتَبِرُوا يَا أُلِ الْأَلْبَابِ عِبْرَتْلُوا صاحبانِ عقل صاحبانِ مغز صاحبانِ لُب صاحبِ لُب اسے بولتے ہیں جو صاحبِ مغز ہو اب تعجب ہے خدا مخاطب انسانوں سے ہے اور اگر ظاہری مغز کی بات کی جائے تو وہ ہر انسان کی کھوپڑی کے اندر ہے لیکن یہاں معصوم فرماتے ہیں صاحبِ لُب کا مطلب کہ بعض لوگ ہیں جن کا ظاہری طور پر دماغ تو ہے لیکن گویا اندر سے خالی ہے جیسے آپ اخروٹ لیتے ہیں تو بعض اخروٹ توڑنے کے بعد اندر سے خالی نکلتے ہیں بعض موپھلیاں توڑنے کے بعد اندر سے خالی نکلتے ہیں بعض توڑنے کے بعد اندر سے مغز بھی نکلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بلکل اس اخروٹ کی طرح میں توڑ کے دیکھوں گا کس کے اندر مغز تھا کس کے اندر مغز نہیں تھا مغز کس کے اندر ہے فرمایا جو صاحبِ عبرت ہے جو اپنے کل سے سیکھے اور اپنے آج کو بہتر کرے کہا یہ صاحبِ لُب ہے جو یوسف کے قصے کو پڑھے اور اس قصے سے عبرت سیکھے یہ صاحبِ لُب ہے جو جنگِ صفین کو دیکھے اور حق و باطل کو پہچان سکے یہ صاحبِ لُب ہے جو جنگِ کربلا دیکھے کہ حسینِ ابنِ علی کی قربانی کیا تھی اور یزید نے کیا کیا اگر عبرت لے گا تو حر بن کے حسین کا بھائی بنے گا لیکن اگر عبرت نہ لے تو کوئی شمر بنے گا کوئی یزید بنے گا تو فرما یہ عالم جس کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے یہ عالم مقامِ عبرت ہے کہ مولانا فرماتے ہیں وہ انسان ہمیشہ دکھوں میں رہتا ہے جو اپنے گزرے ہوئے وقت کے اندر زندگی گزارتا ہے کہ مولانا ہم امیر تھے ہم یہ تھے ہم وہ تھے آج ہم فقیر ہو گئے ہیں میرے پاس اتنی فیکٹریاں تھیں اتنے کارخانے تھے اتنی گاڑیاں تھیں لیکن فلاں نے نقصان دیا آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس انسان کو جب دیکھو یہ کسے یاد کرتا رہتا ہے اپنے پاسٹ کو یاد کرتا رہتا ہے اور پاسٹ کے اندر ہی اس کا آج گزر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کس میں رہے گا غم کے اندر رہے گا کہ مولانا پھر کیا کریں فرمایا جو وقت گزر گیا اس سے عبرت لو پھر اپنے آج میں وہ غلطی نہ کرو جو تُو نے اپنے کل میں کی تھی اور فرمایا بعض لوگ آج میں نہیں رہتے کل میں رہتے ہیں یعنی جو وقت آیا نہیں اسی کا سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا فرمایا نہیں جو گزر گیا اس سے عبرت لو اور عبرت لے کے اپنے آج کو بہتر کرو اور فرمایا جو آنے والا ہے اس وقت کے لئے تدبیر کرو کہ کہیں کل جیسی غلطی تمہارے آنے والے کل کے اندر نہ کی جائے کہ میرے مولا امیر نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ علی کو خدا نے زندگی کم دی ساٹھ سال زندگی لیکن کہا اگر خدا کسی انسان کو چار سو سال بھی زندگی دے یہ چار سو سال میں کتنا تجربہ سکھے گا کتنی عبرتیں حاصل کرے گا نوہ جتنی زندگی تو نہیں ملے گی نا اور اگر خدا نوہ جتنی زندگی بھی دے دے تو یہ ابراہیم کے زمانے کو کیسے پڑھے گا یا موسیٰ کے زمانے کو کیسے دیکھے گا یا عیسیٰ کے زمانے کو کیسے دیکھے گا یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کرونوں سال کسی کو زندگی ملے اور وہ انسان بعد میں جا کے عبرت حاصل کرے میرا مولا فرماتے ہیں اللہ نے علی کو زندگی کم دی لیکن علی نے گزری ہوئی امتوں کی زندگی کو پڑھ کے ایسے محسوس کیا جیسے ان کے درمیان زندگی کر رہا تھا تو فرما گر ساٹھ سال کی زندگی کو چھ ہزار سال بنانا چاہتے ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کیا حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو کربلا مقام عبرت ہے کہ انسان دیکھو ہر ہر کیسے بنا یزید یزید کیسے بنا شمر شمر کیسے بنا شبس شبس کیسے بنا برائر برائر کیسے بنا مسلم ابن عو سجا مسلم ابن عو سجا کیسے بنا تو گویا امام حسین ایک گھنٹہ مجلس حسین میں بلاتے ہیں اور ہمیں چودہ سو سال صدی کے سفر کو تے کرواتے ہیں اتنا سفر کوئی بھی کسی امت کو نہیں کراتا جتنا امام حسین علیہ السلام آپ کو سفر کروارہے ہیں تو اگر صاحب لب بنے تو نشانی یہ ہے کہ صاحب عبرت بنوگے اور صاحب عبرت بنے تو صاحب بصیرت بنوگے یہ بصیرت ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے آپ کو ہر زمانے میں ایسے چاہنے والے اہل بیت کے ملیں گے جو صاحب بصیرت نہیں تھے دیکھیں آپ کے کسی بھی امام کا لقب غریب الغربہ نہیں ہے ماں سوائے امام رضا کے کئی ہمارے شیعہ جاتے ہیں مشہد مولا کے رضا کے روزے کو دیکھتے ہیں جاہو جلال کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے سہنوں کو دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں خادموں کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ بولتے ہیں مولا آپ تو ہمیں غریب لگی نہیں رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار کتنے لوگ ہوں گے تمہارے گاؤں میں مولا کئی ہزار لوگ ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں کئی ہزار تیار ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے ایک عجی مول مولا امام نے کہا اچھا اتنے مولا آپ گاؤں کی بات کرتے ہیں میرے گاؤں کے ساتھ والا گاؤں بھی آپ کے ساتھ ہے امام نے کہا دو گاؤں کہا مولا دو گاؤں چار گاؤں اور ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ امام نے کہا اتنے گاؤں کہا مولا پوری دنیا میں اتنے چاہنے والے ہیں آپ صرف آواز کو دیں کہتے مولا کے ساتھ چل رہا تھا سامنے ایک چروہہ بکریوں کے ریور کو لے کے آرہا تھا امام نے کہا کتنی بکریہ ہوں گی کہ مولا چوبیس ہوں گی یا پچیس ہوں گی یا تیس ہوں گی کہ اگر اتنے بھی ہوتے تو میں جعفر کبھی خاموش نہ بیٹھتا پھر فرمایا کہ جتنے میرے جد حسین کو ملے ہم میں سے کسی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے کربلا والوں کو اصحاب ملے غریب الغربہ یعنی امام ان لوگوں کے درمیان رہے جو صاحب بصیرت نہیں ہیں جو امام شناس نہ ہوں امام ساتھ ہو پر امام کو پہچان نہ سکے تاریخ پہلے امام ہے چالیس سال تک خدا نے بیٹے کی اولاد نہیں دی تو کہتے تھے یہ امام کیسا ہے جو سے اللہ نے اولاد نہیں دیے اور جب خدا نے اولاد دی اور ایک بیٹا دیا اس کے بعد بھی الزام لگانے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کہ وہ مشہور واقعہ کہ امام نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ امام صفت کے تھے اگر کوئی اعتراض کرتا تھا جواب دلیل کے ساتھ دیتے تھے کہ اگر یہ کہہ میرا بیٹا نہیں یہ دلیل کیا ہے کہ ٹھیک ہم چہرے شناسوں کو بلاتے ہیں جو انسانوں کے چہروں کو پہچانتے ہیں امام رضا کو کہ اب چلے جائیے کھیتی باڑی کریے کسانوں کے ساتھ گھل مل جائیے تاکہ اسے پتا نہ ہو کون سا بچہ کس کا ہے امام جواد چلے گئے بچوں کے درمیان یہ چہرہ شناس آیا اسے کہ سارے بچوں کو دیکھ رہے کہاں کہ فلان کس کا بیٹا ہے دیکھ 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 کہ جب امام جواد پہ نگاہ پڑی کہ یہ کس کا بیٹا ہے اس نے فوراً امام رضا کو دیکھا کہ اگر یہ کسی کا فرزند ہو سکتا ہے تو اس کا فرزند ہو سکتا ہے کس امام کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی اپنے فرزند کو ثابت کرنے کے لیے کس کا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے تبی ہر زمانے میں معصومین نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا وہ اپنے چانے والوں کی بصیرت پہ فوکس کیا ایک ہے نظر ایک ہے بسر نظر تو بلی کے پاس بھی ہے نظر تو ایک گدھے کے پاس بھی ہے کہ یہاں پہ گلاس پڑا ہے اگر کوئی جانور بھی سامنے کھڑا ہو تو اسے بھی پتا ہے کہ کوئی نہ چیز سامنے پڑی ہے بصیرت کا مطلب کیا ہے جسے دیکھے اسے پہچانے کہ اس کی قیمت کیا ہے گدھے کو نہیں پتا ہیرے کی قیمت کیا ہے جو بصیر ہوگا وہ دیکھے گا پتھر ہے پر ہیرہ ہے اور باقی مت ہے کہ اس بازار میں صاحب بسر لوگوں کو خرید یہ امام حسین کی بصیرت کی نگاہ تھی کہ امام حسین نے جناب زہر کے لئے کئی پیغامات بھیجے کیونکہ امام جانتے تھے یہ بالآخر حسین کی خیمے میں آ جائے گا پہلے صاحبی کو بھیجا پھر جناب علی اکبر کو بھیجا پھر اگلی اکبر کے رخ انور کو دیکھ کر جناب زہر شرما گئے اور امام حسین کی خیمے میں گئے پھر جب پلٹے تو وہ کیا بنے حسین بنے جو صاحب بسر تھا وہ جا کے حر بنتا ہے جو صاحب بسر ہے وہ یزید ابن صبیت بنتا ہے ایسے ایسے اصحاب امام حسین جن کو کیا یا 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 کتنی محنت سے زہمت سے ایک ایک شاگرد آل رسول تیار کرتے تھے اور اسے بصیر بناتے تھے کیونکہ جب وہ درس دیتے تھے تو سننے والے بہت ہوتے تھے یعنی کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین خطبہ دیتے تھے لوگوں کی کمی ہوتی امیر رضا جب توس میں پہنچے مسجد میں پہنچے ہزاروں کی تعداد میں کاغذ اور قلم لے کے لوگ کھڑے ہو گئے لیکن بصیرت والے کتنے تھے بارہا کہہ چکا اہل بیت کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے کوالٹی کو دیکھتے ہیں دلائل ہیں واقع کربلا میں کہ امام حسین نے اسٹیٹیجک طور پر مولا کئی ایسے کام کر سکتے تھے کہ یہ لوگ امام حسین سے جدہ نو جسے خبر شہادت جناب مسلم جب مولا تک پہنچی کسی کو نہیں پتا تھا مسلم شہید ہو گئے ہاں مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے زخمی ہو گئے کسی نے وار کیا یا بس اتنا کہتے مسلم شہید ہو گئے دشمن ہے کسی نے وار کر دیا شہید ہو گئے ہم دوسرا نمائندہ بھیج رہے ہیں کوفے کی طرف لیکن یہ نہیں کہا امام نے امام نے کہا امارت کوفہ سے ابن زیاد نے مسلم کو نیچے پھنکائے جب لفظ امارت لایا اس کا مطلب کوفے میں کس کا قبضہ ہو گیا ہے زیاد کا قبضہ ہو گیا ہے کیونکہ لشکر میں کئی ایسے تھے جو اس نیت سے آئے تھے کہ اگر اٹھارہ ہزار لوگ کوفہ حسین بن علی کے ساتھ ہیں تو بہت بڑا لشکر ہے اور امام حسین تخت و تاج کے مالک بن جائیں گے تو لہٰذا اسی لئے ساتھ تھے کہ ہمیں کیا ملے گی حکومت ملے گی اب امام چیک کرنا چاہتے تھے کون حکومت کی لالچ میں آیا ہے اور کون حسین کی محبت میں آیا ہے کہتے ہیں جن کو جدہ ہونا تھا وہ چھوڑ کے چلتے گئے آخر میں حسین نے خالصوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان خالص کا اثر کتنا ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے آج اس کا اثر آپ اربعین امام حسین میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں چہتر اور کہاں اکیس ملین لوگوں کا حسین کی قبر پہ جمع ہونا ہے یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے چھتے امام نے بصیر بنایا بصیر کا مطلب تشیعوں کے منیاد کو تعلیمات محمد اور آل محمد سے کیا کیا مضبوط کیا کہ اب ہر زمانے میں اگر ہم تقییہ میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں گے اگر ہم دشمن کے سامنے کوئی کلام کرتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ امام کس موقع میں کون سا کلام کر رہے ہیں کئی ایسے خوشک مقدس تھے جو امام رضا کو یہ کہتے تھے علیہ آزو بللہ کہ ان کے آباؤ اجداد نے کسی حاکم کے پاس نہیں گئے اور ہمیشہ حاکموں کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہ یہاں سے چلے گئے اور حاکم کے ولیہ ہیں جب امت امام سے زیادہ خود کو مطلب ہوئے ہیں امام رہن کے پاس کھڑے گئے وہ امام حسین کا جملہ فرمائے جس طرح حسن تمہارا امام ہے اسی طرح حسین کا امام ہے کئی ایسے جذباتی لوگ تھے جناب زبیر جیسے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا تو تلوار رکال کے آگے بڑھے ابو ذر کتنا صاحب ایمان ہے لیکن ابو ذر کی بصیرت جناب سلمان فارسی جتنی نہیں ہے کہ کہا کہ سلمان ڈر گئے علی پہ حملہ ہوا گھر پہ حملہ ہوا اور آپ تلوار نہیں نکال رہے تو جناب سلمان نے کہا ابو ذر یہ بتا تو زیادہ بہادر ہے یا علی زیادہ بہادر ہے تیری تلوار زیادہ چلتی ہے یا علی کی ذلفقار زیادہ چلتی ہے کہ میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہیں اگر علی تلوار نکالتا ہے تو سلمان بھی تلوار نکالے گا لیکن میں تقدم نہیں کروں گا اپنے امام پر آپ کے چھٹے امام نے تربیت شروع کی تشہیو کی تربیت پانچویں امام چھٹے امام ساتویں امام پھر آٹھویں امام شیعوں کو کیا بنایا بصیر بنایا چھٹے امام شہید ہو جاتے ہیں ان کی شہادت کے بعد ایک وسیعت نامہ لکھتے ہیں منصور دوانقین اپنے سپائیوں کو بھیجا کہ جیسے وسیعت نامے میں پتہ چل جائے جانشین کون ہے اسے پکڑ کے لانا اور ہم اسے اسی وقت قتل کر دیں گے تاکہ یہ سلسلے امامت یہاں تک رک جائے گا اب کتنی ذمہ دار یہ ایک امام کے اوپر کہ جانشین کا اعلان بھی کرنا ہے اس کی جان کو بھی بچانا ہے سلسلے امامت کو بھی چلانا ہے یعنی اگر بتا کے جاتے ہیں یہ میرا بیٹا جانشین ہے اسی وقت قتل کر دیے جاتے ہیں مسئلے کو ابحام میں بھی رکھنا ہے آپ سامر رہا جاتے ہیں سرداب امام زمانہ میں کہتے ہیں چار پانچ سال تک گھر کی کنیزوں تک کو پتا نہیں تھا اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس قدر زحمتوں میں محنتوں میں اہلو بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شجرہ تیبہ کی بقا کے لئے محنت کی ہے ایک ایک فرد نے خون دیا ہے لیکن تربیت یافتہ شیعہ معاشرے میں چھوڑے کیونکہ امام نے کہا اگر ہم کلیر نہیں بتائیں گے لیکن بصیرت والے موجود ہیں اگر کوئی شیعہ کنفیوز ہو جائے گا تو یہ صاحبانِ بصیرت ان کے لئے کیا کریں گے معاملات کو کلیر کریں گے منصورِ دوانقی کے سارے سپاہی دربار امام میں موجود ہیں ملہ شہید ہو گئے وسیعت نامہ پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے پتا چلے کہ کون ہے جانشین اس ہی وقت لے کر آنا تاکہ ہم اسے سزائے مود میں یہ سلسلہ یہی کا یہی کیا ہو جائے خاتم ہو جائے اب مولا وسیعت نامہ پڑھنے لگتے ہیں کون ہے آپ کا جانشین تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے پانچ جانشین ہیں سارے پریشان ہیں پانچ جانشین کم ملہ پہلا جانشین منصور دوانقی وقت کا بادشاہ ظالم جس نے سپاہی بھیجے پتہ جلے تو پکڑ کے لاؤ اب سپاہی پریشان منصور کو کیا بتائیں آپ کا نام دے کر گئے ہیں اور آپ کو ہم کیسے پکڑیں ہیں کپہلا جانشین منصور دوانقی ایک نمبر سے جائے ہیں سرہ جانشین والی مدینہ یہ بھی ظالم ہے تیسری جانشین میری زوجہ چوتھے جانشین میرے بیٹے عبداللہ جو جسمانی طور پہ معذور پانچوے جانشین موسیٰ کاظم اب بتائیے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور امام کا وہ خط پڑھا جائے کہ بھائی ہمارے پانچ جانشین ہیں کہ کوئی عالم مثلا شہید حسینی دنیا سے چلے گئے اور خط لکھ کر جائیں کہ جناب ہمارے پانچ جانشین ہیں اور مولانا پڑھ کے سنائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا پہلا جانشین زیاو الحق ہے یہ تو مجمع تو اکہ بکہ رہ جائے گا کہے گا یہاں وسیعت نامے میں کوئی حیرہ پھیری ہوئی ہے یا سیدھا مولوی پیٹک کریں گے کہ آپ کیا بول رہے ہو وسیعت نامے امام پڑھا جا رہا ہے بیٹوں کے حضور میں تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے بخط امام صادق کہ میرا پہلا جانشین منصور دوانقی جیسے کوئی بولے کہ زیا جانشین ہو گیا میرا دوسرا جانشین والی مدینہ مثلا کسی شہر کا گورنر تیسرا جانشین میری زوجہ چوتھا جانشین ایک بیٹا پانچ بہ جانشین دوسرا بیٹا منصور کو جا کے بتایا جناب اس طرح منصور نے کہا یہ تو خود کنفیوز کر کے گئے ہیں تو ہمیں زیادہ زحمت کرنے کی ضلورت نہیں ہے یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے آدھے میرے پیچھے آدھے والی کے پیچھے آدھے ان کی زوجہ سے مسئلے پوچھیں گے اور باقی تھوڑے تھوڑے ایک بیٹے کے پاس دوسرے بیٹے کے ساتھ یہ مکتب خود بخود کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ خیال ہر وقت کے حکمران کو تھا کہ میں مکتب علی کو اور مکتب اہل بیت کو ختم کر دوں گا نیکن نہ وہ کل ختم کر سکا نہ آج ختم کر سکا کیونکہ یہ سیدہ زینب کا وعدہ تھا کہ واللہ یزین مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتے اس کی زمانت کس نے دیئے پروردگارے عالم نے دیئے کہتے ہیں مولا کا صحابی جنب ابو حمزہ سمالی دعا ہے ابو حمزہ سمالی صحابی امام زین العابدین امام حمد باقر کا امام جعفر صادق کا بہت مقدس صحابی ہیں کہتے ہیں شہر کوفہ میں قبر امیر المومنین کے کنارے بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دے رہی تھی ایک شخص دوڑا دوڑا آیا ابو حمزہ سمالی قیامت بپا ہو گئی ابو حمزہ سمالی مسیبت کبرا آ گئی کیا ہوا ہے کہ فرزند زہرہ حضرت جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے شہید ہو گئے کہتے ہیں جیسے سنا ابو حمزہ سمالی غش کھا کے بہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے پہلا سوال کیا جانشین کون ہے کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا عجیب وسیعت کی ہے کہ مجھے سنا ہو یہ وہ ہے جو صاحبِ بصیرت ہے یہ وہ ہے جو معصوم کے رمض و رموز کو سمجھنے والا ہے یہ وہ ہے جو کلامِ معصوم ہم کو دریاف کرنے والا ہے یہ مشتہدِ جعفرِ صادق ہے یہ ان کے کلام میں طبع اور رکھتا ہے کہ یہ بتا کیا کہہ کر گئے کہ کہہ کر گئے پہلا جانشین منصور والیِ مدینہ ان کی زوجہ ان کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے موسیٰ کازم جنابِ ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ الحمدللہ اللہ دی حدانا لہذا خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے حضرتِ جعفر کے ذریعے سے ہم شیعوں کی ہدایت فرمائی کہ ابو حمزہ امت پریشان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہدایت کی کہ بندہِ خدا یہ جانشینوں کے نام نہیں بتا رہے یہ شرائطِ امامت کو بیان کر رہے ہیں میں تو ان کی خدمت میں رہ چکا ہوں اصول انہوں نے بتا دی ہے امام کون ہو سکتا اور کون نہیں ہو سکتا کہ پہلی شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا ظالم نہیں ہوگا پہلی شرطِ امامت کہ امام کیا ہوگا عادل ہوگا ظالم نہیں ہوگا کہ پہلے جو دو ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہوگا کیونکہ پہلا بھی ظالم ہے دوسرا بھی ظالم ہے نہ منصور عادل ہے نہ والی مدینہ عادل ہے دوسری شرطِ امامت یہ ہے کہ امام مرد ہوگا امام عورت نہیں ہو سکتی انبیاء بھی مرد ہیں جن کو کام ہدایت دینا ہے مکتب کی ترویج ہے وہ کیا ہوگا جتنے بھی امام کل ہم من قریش وہ سارے کیا ہوں گے مرد ہوں گے کہ تیسرا جانشین جس کا نام لیا اپنی زوجہ وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں اس فہرس سے مائنس ہو جاتی ہیں پھر فرمایا شرائطِ امامت میں سے ہے کہ امام کے بدن میں ظاہری عیب نہیں ہوتا وہ امام نہیں ہو سکتا جس کا بدن خدا نہ خواستہ شل ہو یا فلج ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا رنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو نہیں امام کا چہرہ نورانی ہوتا ہے امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے یہ شرائطِ امام ہے جسے شرائطِ امام جماعت میں ہے اسی طرح شرائطِ امام میں ہے کہ امام کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا ایک بیٹا ہے وہ جسمانی طور پہ کیا ہے معذور ہے معذور کبھی امام نہیں ہوا کرتے فرمایا باقی بچ گئے ایک اور ان کا نام ہے موسی قازم سلوات پڑے مولا کی شاہ اب صاحبِ بسارت اگر بندہ کیونکہ اگر معصومین کے علوم کو حاصل کرے گا تربیت حاصل کرے گا تو بڑے سے بڑا بندہ بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا بعض اوقات اسی کلامِ معصوم سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے کوئی کہ منصور بولے یہ تمہارے امام کا وسیعت نامہ ہے اور بتا کر گئے کہ میرا پہلا جانشین منصورِ دوانقی ہے لہٰذا تم سب شیعہ کس کی اطاعت کرو میری اطاعت کرو کنٹرڈکشن امام کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے جب یہ بتا رہے ہیں کہ امام عادل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بولے کہ امام ظالم ہے تو پھر جب پانچ کا اوپشن دے رہے ہیں پھر ہمارے لئے راستہ کھول رہے ہیں کہ غور کرو فکر کرو اور ہدایت خود بخود حاصل کرو کہ آج کا مفتی بولے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حاکم کیسا بھی ہو بصیرت نہیں ہے الملک لمن غلب کہ جو بھی ملک پر قابض ہو جائے یا اردو کی مثال دیں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا اس کی اطاعت واجب ہے بھائی کچھے میں اگر ڈاکووں کی لاتھی ہے تو وہاں ان کی اطاعت واجب ہے کہ جس کا بھرم جس کی حکومت چاہے وہ حبشی غلام ہو چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو اس کی اطاعت کیا ہے واجب ہے اب کنٹرڈاکشن کہاں آتا ہے کنٹرڈاکشن یہاں آتا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ حکم دے سورہ حمد میں یہ دعا مانگو کونسی دعا اہدن السراط المستقیم مطلب وہاوی بھی یہ دعا کریں شیعہ بھی یہ دعا کریں بریلوی حضرات بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں کیا دے ہدایت دے ایک مرتبہ کہے کہ مفتی صاحب صبح کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو دوپیر کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو جمعہ کی نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگو تحجت میں بھی ہدایت کی دعا مانگو اپنی وطر میں بھی ہدایت کی دعا مانگو دوسری طرف کہے کہ اگر یزید جی صحابی آ جائے تو اس کی اطاعت کر لو کتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف کہے کہ ڈیلی آم اس سے ہدایت کی دعا مان اب دو طرح کے مسلمان بنے ایک صاحب وصیرت نام ہے اب عبداللہ الحسین دوسرے مدینے میں بیٹھے ہوئے صاحب صبح سے شام تک مسجدوں میں کہ اہدنا الصلاة المستقیم اہدنا الصلاة المستقیم اور خدا انعمت علیہم دکھا بھی رہا ہے پر حسین کے پیچھے نہیں جا رہے یہ فرق ہے آل رسول میں اور شیعان آل رسول میں کہ اگر کچھ کہتے ہیں تو بابسیر ہو کے جملے ادا کرتے ہیں اے خدا ہدایت دے پھر سوچتے ہیں کیا ممکن ہے یزید کی حاکمیت میں ہدایت ملے کیا ممکن ہے کسی فاسق کسی فاجر کی حاکمیت میں انا سوالا دین ملوکم لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں پھر کہے کہ اگر حاکم بدعت بھی منائے تو اس بدعت پہ عمل کرو گے تو خدا ثواب دے گا جسے بدعت حسنہ کا نام دیا گیا اگر وہ منہ کی دو رکعت کو چار رکعت کر دے اگر وہ حج تماتوں کو خاتم کر دے اگر وہ نمازوں میں بدعتیں پیدا کر دے اذکار میں بدعتیں پیدا کر دے کہا نہیں کوئی بات نہیں کیونکہ حاکم ہے اور حاکم کی طاعت واجب ہے لہٰذا بدعت والا کام کرنا بھی کیا بن جاتا ہے ثواب بن جاتا ہے یہاں پہ آل رسول نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے یہاں پہ آئیڈالوجی آف اہل ویت نے کہ آپ یہ دیکھئے پوری دنیا میں ایک عرب مسلمان ہو اور ایک عرب مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب اسرائیل کو ماریں گے اب دیکھئے نا اللہ کس طرح حق و باطل کو ہر زمانے میں واضح کر رہے ہیں یہ زمانہ وہ ہے جہاں سیاہی بتاتی ہے میں سیاہ ہوں جہاں نور خود کو واضح کرتا ہے میں نور ہوں فرما ہے کربلا حجتِ قبرہ ہے کربلا کے بعد کسی مسلمان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے صفیر میں بول دیا ہمیں نہیں پتا سیدہ کی شہادت میں بول دیا ہمیں نہیں پتا سلح حسن میں بول دیا ہمیں نہیں پتا کربلا میں کیا کروگے کربلا فاصلوں کو ختم کر دیتی کہ یہ دیکھ رہا ہے حسین ہے اور یہ دیکھ رہا ہے حسین یزید ہے کہ ایک عرب مسلمان آجس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب اٹے کریں گے یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے جس طرح خیبر میں انتظار میں تھے علی کب جائیں گے خندق میں انتظار میں تھے علی کب جائیں گے بھئی آپ بھی تو جائیے کمر کو مار کے آئیے مرحب کو مار کے آئیے انتر کو مار کے آئیے کہ نہیں نہیں ہم دیکھ رہے کہ علی کیسے جاتے اور مارتے ہیں یہ آئیڈیلوجی تھی کل بھی آپ کی آئیڈیلوجی تھی کہ بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں امیر المومنین کڑے تھے اور یہ اسی آئیڈیلوجی پہ آج بھی سب سے بڑے کے بڑے ظالم کے مقابلے میں علی والے کڑے نظر آتے ہیں یہ مکتب جس نے آپ کو اتنی عزت اور اتنا وقار دیا منبروں پہ بیٹھ کے فتوے دینا بڑا آسان ہے لیکن میدان جنگ میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شجاعت کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہاتھوں میں بندوں کے لینا بڑا آسان ہوتا ہے لباس پہننا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن واقعا جذبہ مجاہدت اور جذبہ شجاعت اپنے وجود میں رکھے وہ عبوعت کہ آج خدا نے اہل بیت کے چانے والوں کے اندر یہ جاہو ہشم رکھا ہے کہ آج سب سے بڑا ظالم اگر کسی سے خوف زدائے تو مکتب علی کے چانے والوں سے خوف زدائے آپ کو وقار کیوں ملا اس بصیرت کی وجہ سے کیونکہ آپ دشمن شناسی میں بڑے ہوشار ہیں کہ آج سے چالیس سال پہلے خمینی صاحب کہتے رہے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے تو اس وقت بعض مفتیوں کو برا لگ گیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو اصل شیطان کو ہم بھول جائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں جس طرح آج بعض شیعوں کو خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں پچھلا یزید نہ بھول جائے مولوی آج کا یزید آج کا یزید بول رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا ماجرہ ہے کہ میں نے کہا جس طرح وہابیوں کے خدا کو خطرہ ہے دروازہ چوموں کو اللہ کو خطرہ رہے ہیں ذری چوموں کو اللہ کو نہ خطرہ ہو جائے علم چوموں کو اللہ کو نہ ذرے ذرے پہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے یہ بھی آج بعض شیعہ پیدا ہوگا جن کے امام حسین کو خطرہ ہونے لگا ہے حسینیت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہر چیز سے حسینیت کو کیا ہونے لگے خطرہ ہونے لگے حسینیت تب لوگوں کو مقام کمال تک پہنچائے گی جب آپ حسینیت کی ترویج کی طرف آئے ہیں اس سال اربعین کا کمال کیا تھا بڑی کسرت میں اہل سنت نے شرکت کیا اربعین میں اور صرف وہ اہل سنت جو مجاہد ہیں ایک تو شیعہ تنظیمیں ہیں نا جو ظلم اور کفر کے ساتھ لڑ رہی ہیں کبھی اسرائیل کے ساتھ کبھی امریکہ کے ساتھ لیکن کچھ تنظیم ہائے اہل سنت ہیں جیسے حماس ہے اخوان المسلمین ہیں یہ تنظیمیں جو دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں یہ کبھی بھی کربلا نہیں آتے تھے اور ہمارے ہی بات شیعہ کہتے تھے یہ بڑے متاثب ہیں لیکن کربلا بڑے سے بڑے تاثب کو ختم کر دیتی ہے آپ سوچ سکتے ہو کہ جناب زہیر پورے سفر میں اپنا خیمہ امام حسین سے دور لگاتے تھے پہلے کسی کو بھیج دیتے جا کے دیکھو فرزند رسول کا خیمہ کہاں لگائے پھر دور لگاتے تھے کہ پورے سفر میرا سامنا حسین کے ساتھ نہ ہو کہ سامنا ہوگا مجھ سے مدد مانگیں گے اور مجھے جانا پڑے گا اور تکلفاً میں حسین کو منع نہیں کر سکتا سیاسی اعتبار سے زہر سمجھتا تھا مولا حسین کا کربلا جانا صحیح نہیں ہے اس جنگ کی کوئی افادیت نہیں ہے کوفے والے بے وفا ہیں شہادت ہو جائے گی یزید کو تخصد نہیں گرا سکتے لیکن نظر زہر جنگ تک ہے نا حسین تو آج کے شیعے کو دیکھ رہے تھے حسین آج کے عربعین کو دیکھ رہے تھے کہ خیبتِ قبرہ میں اگر کوئی سرات اگر کوئی راستہ شیعوں کے نام کو نامِ حسین کو شیعوں کے کلچر کو شیعوں کے تمدن کو شیعوں کی تحضیب کو اگر کوئی چیز جاگر کر رہی ہے وہ یہی عربعین امامِ حسین ہے کہ میں نے کہا چیلنج ہے پوری دنیا کو آپ پوری دنیا مجھے دو کلومیٹر کا ایسا روٹ دکھائیے جہاں پہ اتنی نعمتیں ہوں جتنی اسی کلومیٹر کے روٹ پہ پڑی ہوئی ہیں ہر ایک میٹر پہ نعمت ہے ساڑھے اکیس ملین لوگ آتے ہیں ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو بولے کہ میں بکھا رہے گیا ہوں یہ فکرِ ابھی عبداللہ حسین جس نے تشیعو کو اتنا نام دیا مزاق نہیں ہے اہل بیت نے محنتیں کی اہل بیت نے زہمتیں کی امامِ رضا جب چلے ہیں مدینے سے تو کہتے ہیں ایسے وسیعت کر کے نکلے جیسے کبھی انہوں نے مدینے واپس نہیں آنا کبھی حکومتوں کے مقابلے میں کھڑے رہ کر پیغام دیا کبھی حکومتوں کے اندر رہ کر تشیعو کو اہل بیت نے کیا کیا مضبوط کیا مشہور واقعہ امامِ رضا کا کہتے ہیں کہ معمون نے ولی احد بنایا ولی احد کیوں بنایا آپ یہ سوچیں ایک معاشرہ قاتلِ امام ہے امام حسین کا زمانہ امامِ ذہن العابدین سے لے کے امامِ موسیٰ قاظم تک اماموں نے ایسا کام کیا کہ وہی معاشرہ ناصرِ امام بنا یہ کمال تشیعو نہیں کرنا آپ کہیں مولانا مثلاً بلوچستان میں تکفیریت بہت ہے یا KPK میں تکفیریت بہت ہے بھئی آپ کا کمال ہی ہے اس تکفیریت کو ختم کر کے ناصرِ حسین بناونا وہ کام جو امامِ ذہن العابدین نے کیا کہ چار اماموں کے فاصلے میں اس قدر تشیعو مضبوط ہو جاتی ہے کہ حاکم اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لئے اپنا ولیہت کسے بنا رہا ہے امامِ رضا کو بنا رہا ہے اسے علم تھا اگر امامِ رضا کو نہ بنایا تو اہلِ خوراسان قیام کریں گے میرے خلاف اہلِ عراق قیام کریں گے میرے خلاف اہلِ بخارہ قیام کریں گے میرے خلاف اہلِ یمن قیام کریں گے ہمارے خلاف اہلِ مصر قیام کریں گے ہمارے خلاف مصر شیعہ یمن شیعہ بخارہ شیعہ بسرہ شیعہ کوفہ شیعہ پورا خراسان شیعہ ہو چکا ہے مجبور تھا کہ میں کسی ایسے کو ولی اہد مناؤں تاکہ سارے کس کے اندر آ جائیں یہ سمجھیں کہ مامون بھی آل رسول سے کیا کرتا ہے محمد کرتا ہے باقاعدہ احترام باقاعدہ امام کو لانا ایک دن بولا کہ میں مصروف ہوں امام رضا کو بولا کہ آپ جائیے نماز عید پڑھانے کے لئے اب دیکھئے مشیعہ اہل بیت اور مشیعہ ایک حاکم فاسق میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہتے سارا حجوم آیا لوگ منتظر ہیں کہ آج کی نماز فرزند زہرہ پڑھائیں گے امام رضا پڑھائیں گے کہتے ہیں امام نے نکلنے میں بڑی دیر کی ایک طرح سے کہ مجمع جمع ہو گیا لوگوں کے بھیڑ گویا پورا خراسان جمع ہوا کہ آج ایک بہت بڑے سہرہ میں نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے کہ فرزند زہرہ کے پیچھے اب منٹلیٹی جو معاشرے کی تھی وہ حاکموں والی منٹلیٹی تھی کہ جتنے سپاہی تھے وہ امام رضا کی خاص سواری لے کر آئے گویا جس پہ معمون بیٹھتا تھا ولی اہد ہیں سجی ہوئی سواری ایک گوڑا پروٹکول میں چالیس پچاس گوڑے آگے پیچھے ادھر بھی سپاہی ادھر بھی سپاہی کہ بھئی ولی اہد آنے ہیں ایک لائن کھش دی کہ کوئی نہیں آئے گا قریب ولی اہد کے یہ آگے آگے چلیں گے مجمع پیچھے پیچھے چلے گا اب سارے منتظر ہیں کہ وہ شہانہ لباس جب معمون پہن کے آتا تھا اسی طرح امام رضا بھی آئیں گے کہتے اچانک دروازہ کھلا سادے سے لباس میں فرزند رسول پاؤںوں میں جوتیاں اتاری ہوئی ہیں ننگے پاؤں آتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کی سواری کہتے ہیں میں سواری پہ رب کے دربار میں نہیں جاؤں گا مستحب ہے کہ میں اپنے نانا کی طرح پیدل جاؤں نمازہید کے لئے کہتے ہیں آنکھوں سے آنسوں بے رہے ہیں زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا مجمع نے کہا حقیقت میں اگر کوئی نمایند رسول ہے تو یہ رضا ہے کہتے ہیں بھیڑ امام رضا کی طرف بڑی لوگوں کا حجوم تھا جو کوئی قدموں کو چوم رہا ہے کوئی آتھوں کو چوم رہا ہے وہ فاصلے جو حاکم بناتے تھے عوام کے بیچ میں امام رضا نے ان سارے فاصلوں کو کیا کیا ختم کیا یہاں مولا نماز کے لئے چلے یا سپاہی دوڑے دوڑے مامون کے لئے چلے کہ اگر مامون رضا کو نماز پڑھنے دی یہ تمہاری حکومت کا آخری دن ہوگا یہ نماز عید نہیں اپنی حکومت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو دوڑا دوڑا آیا پھر امام رضا کے پاس کہتے ہیں فرزن دے رسول مجھے لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے لہذا آپ واپس چلیے نماز عید میں پڑھاتا جس معصوم کی نماز عید سے حاکم کی حکومت کو خطرہ ہو جائے اسے امام کہتے ہیں کہ ظلم کے تختوں میں کیا لرزہ تاری ہو جائے یہ قدرت یہ طاقت معصوم کی بصیرت میں تھی اور ایسے شیعہ معصومین نے بنائے غیبت سغرا غیبت قبرہ میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے تشیعہ کو مضبوط کیا اس زمانے میں اگر کوئی چیز شیعوں کو آگے لے کر چل رہی ہے وہ عزاداری امام حسین ہے اور عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن واقعا جس چیز نے شیعوں کو جمع کیا وہ عزائے ابا عبداللہ الحسین ہے اب سمجھ آتی ہے رسول نے کیوں فرمایا دو جملے ربط مصیبت بعد میں حضرت نو کے زمانے میں نجات تھی کشتی نو مطلب بلند سے بلند پہاڑی پر بھی چلے جاؤ لیکن مر جاؤ گے بچو گے تب جب اس لکڑی والی کشتی میں سوار ہوگی آج کے زمانے میں کشتی نجات کون ہے امام حسین لیکن دیکھنا پڑے گا یہ کشتی کس چیز سے بنی ہے لکڑی سے بنی ہے لوہے سے بنی ہے اس کشتی کا جو شیپ ہے اس کا مٹیریل کیا ہے نو کے زمانے میں مٹیریل کیا تھا لکڑی اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَحُلُوْدَ حُسَيْن کشتی ہیں یعنی وجودِ حُسَيْن کیا ہے کشتی ہے وَسَّفِينَةُ الْنَجَاتُ اس زمانے میں ڈوبنے کی علت کیا تھی پانی کہتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں ایک دجال تھا حضرتِ لُوت کے زمانے میں دجال قومِ لُوت تھی حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں چیزوں کو کم زیادہ کر کے بیچا جاتا تھا ربا حضرتِ نُو کے زمانے میں بد پرستی کسی نبی کے زمانے میں سورج پرستی آتش پرستی بچڑا پرستی لیکن کہا یہ جو آخری زمانہ ہے جہاں پہ امامِ حُسَيْن کو کشتی نجات پنایا جا رہا ہے کربلا کو کشتی نجات اس زمانے کا دجال ہر زمانے کے دجال سے مضبوط ہے کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں ایک دجال تھا کہتے ہیں ان ساری بلاؤں کو جمع کرو تو آج کا دجال بنتا ہے تب صرف مرز تھا قومِ لوت کی بیماری آج الگی بی ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ مرز بھی ہے تب مرز تھا چیزوں کو کم زیادہ کر کے بیچنا آج یہ بھی مرز ہے تب ظلم تھا آج ظلم ہے بد پرستی تھی آج بھی ہے شرک تھا آج بھی ہے مطلب جتنی امتوں میں بیماریات ہیں وہ آخری زمانے میں ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی اکھٹی ہو جائیں گی اب اس تلاتم میں ہمیں کون بچائے گا امامِ حسین بچائیں گے یعنی اتنی طاقت کسی نبی کی کشتی میں بھی نہیں تھی کہ ہر طرح کے تلاتم سے نکالے آج آپ کی نسلوں کو ہر طرح کا خطرہ ہے قومِ لوت کی نسل کو لواد سے خطرہ تھا موسیٰ کے زمانے میں سودی نظام سے خطرہ تھا عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں سے خطرہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود سے خطرہ تھا لیکن فرمائے اس زمانے میں آج کا مؤمن و مسلم رہ رہا ہے اس زمانے میں ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کا خطرہ اور اس سے نعمتی ہے کہ آج اگر کوئی کشتی بنی تو وہ کون ہے حسین ابن علی ہیں اب حسین ابن علی کی کشتی کو کون بناتا ہے فرمایا ایک ایک فرد جو شیعہ ہے اس کا وجود اس کشتی کو بناتا ہے آپ میں یہ مومن یہ مومن وہ مومن فرمایا اس کی جو فکر ہے وہ حسینیت کی پرچار کراتی ہے اس کا جو عمل ہے وہ حسینیت کی پرچار کراتا ہے اکیس ملین شیعہ امام حسین کی قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھو یہ شیعہ جا رہے ہیں یہ دیکھو یہ کشتی حسین جا رہی ہے اور کتنوں کو سوار کراتی جا رہی ہے ہر طرح کی نعمت اس کشتی میں موجود ہے ہر ایک میٹر پر پانی پلانے والا کھانا کھلانے والا پاؤں دبانے والا اور کشتی کی رفتار تو دیکھو پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی پچاس ڈگری کی گرمی ہے پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی بم بلاس کیے جا رہے ہیں پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی دشمن ڈھمکیاں دے رہا ہے پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی دشمن ڈھمکیاں دے رہی دشمن ڈھمکیاں دے رہی دشمن ڈھمکیاں دے رہی صلی اللہ علیہ محمد واجل فرجم تو ایک ایک شیئے کا بچہ ایک ایک فرد جو خود کو حسین ہی کہلاتا ہے وہ سمجھو اس کشتی کا کوئی نٹ ہے کوئی بلٹ ہے کوئی در ہے کوئی کھڑکی ہے کوئی ونڈو ہے ہم سب اس کشتی کو بنانے والے ہیں ہمارا وجود اب ایک بندہ بھی اگر خراب ہو تو نقصان کس ہے کشتی کو گنا تب ہی پوری زہمت اس پہ لگی ہے کہ کشتی کے ایک ایک پارٹ کو کیا کیا جائے بچایا جائے دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی کے پارٹ کو کیا کیا جائے خراب کیا جائے دشمن خرابی پہ لگا ہے اور مولا حسین کہتے ہیں پورا سال اگر جو خرابی ہو گئی میں تجھے کربلا بلا کے تجھے بنا بھی دیتا ہوں میں جوانوں کے لئے مثال دوں دیکھو آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے اب پھر کیا کرتے ہو فیکٹری ریسیٹ کرتے ہو کربلا بلا کے حسین ہمارے وجود کا فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں کہ جب یہ واپس آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے میں کس کشتی میں ہوں ایک جوان ملا کربلا میں کہ اندرگا مولانا مجھے شراب پینے کی بڑی عادت ہے لیکن اس عربعین میں قسم کھائی ہے کہ میں کبھی بھی اس نجس چیز کو مو نہیں لگاؤں گا میں نے کہا قسم کی بعد بعد میں یہ بتا کیوں چھوڑ رہے ہو ایسا کیا ہوا کہ اس فیصلے پہ پہنچے اب مر جاؤں گا لیکن ہوتوں کو اس نشر کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا کہا کہ ایک مسئیبت کا جملہ سنا دیکھو جو مسائب انسان کو حسین سے نہ ملائے فائدہ کیا کہ میں نے یہ سنا کہ ابن زیاد کے سامنے مولا کا کٹا ہوا سر پڑا تھا تشت میں قیدی بیبیاں سامنے کھڑی تھیں سکینہ کھڑی ہیں زینب کھڑی ہیں امام زیندالعبدین کھڑے ہیں اور کہا کہ یہ جملے میرے لئے بڑے گراں تھے مولانا کہ آپ نے پڑھا کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا کہ یہ شراب پیتا تھا بچی ہوئی شراب کو تشت میں پھینک رہا تھا جس تشت میں حسین کا سر پڑھا تھا کہ تب میں بہت رویا اور رونے کے بعد سوچنے لگا کہ بتا تُو کہاں کھڑا ہے دیکھو کوئی ممبر پہ ہے کوئی فرش پہ ہے کوئی باہر ہے پوچھیں گے نا یہ مومن کہاں بیٹھا ہے کہیں گے یہ سٹیج پہ ہے یہ فرش پہ ہے فلاں کرسی پہ فلاں باہر ہے کہ میں خود سے پوچھ رہا ہوں تُو کہاں پہ کھڑا ہے کہ اگر دو صفے بن جائیں جناب یہاں پہ نمازی ہیں یہاں پہ جو نماز نہیں پڑتے وہ بیٹھ جائیں اب سبالے میں کہاں کھڑا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وہ ہے جس کے ہاتھ میں جاں میں شراب ہے دوسرا وہ ہے جو نو کے میزہ پہ قرآن کی دلاوت کر رہا ہے کہ تب میں نے سوچا واقعا میں کہاں کھڑا ہوں اگر میں حسین کا سپاہی ہوں تو مجھ میں ابن زیاد والی صفت نہیں ہونی چاہیے اور اگر ابن زیاد والی صفت ہے تو پھر حسین کی محبت پہ سوچنا چاہیے کہ یہ محبت مجھے بدل کیوں نہیں رہی محبت اگر شدت میں ہو تو بدل دیتی ہے تو سوال ہے پھر اس محبت کی شدت حسین کی محبت سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ابھی تک کھڑی ہے اور اگر حسین کی محبت شدید ہو گئی تو وہ ہر قصافت کو کیا کر سکتی ہے مٹھا دیتی ہے تو یہ کشتی امام حسین عربعین کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کو امام حسین کیا کر رہے ہیں فیکٹری سیٹ کر رہے ہیں ان کا جو اوریجنل سسٹم ہے ان کو اپنی جگہ پہ واپس لائے جا رہے ہیں آج اس کشتی میں ہر طرح کا بندہ سوار ہوتا جا رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں حج پہ خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتے ہیں جو نہیں گئے خدا ان کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے واللہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے یہ وہ ذکر ہے جس کو ہر امام نے ایسے منایا امام رضا فرماتے ہیں محرم کا چاند نظر آتا تھا باہوں سے جوتیاں اتار دیتے تھے سر سے امامہ اتار دیتے تھے گریباں کو چاک کرتے تھے اور کہتے ہیں پھر بازاروں میں چلتے تھے پھر پوچھنے والے پوچھتے تھے فرزند رسول گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا فرماتے تھے نہیں کربلا میں میرے حسین کو پیاسا مارا گیا کہ مولا اس واقعے کو گزرے ہوئے اتنے سال گزر گیا آپ ایسے کیوں منا رہے ہیں فرما نہیں ہم تجھے کربلا اب بھولنے نہیں دیں گے اور وہی ڈیوٹی آج کون نبھا رہا ہے شیعہ امام رضا آج امام زمانہ نظر تو نہیں آ رہے ہمیں آج جلوس کون نکالتا ہے شیعہ امام زمان علم کون اٹھاتا ہے شیعہ امام زمان گریہ کون کرتا ہے شیعہ امام زمان نوہاں کون پڑتا ہے شیعہ مرسیہ کون پڑتا ہے شیعہ سلام کون پڑتا ہے شیعہ وہی کام جو اس وقت امام رضا کر رہے تھے آج کون کر رہے ہیں شیعہ امام رضا کر رہے ہیں تو آپ کا وجود شیعت کا وجود کشتی حسین کا نام ہے کہ یہ چلتی رہے گی اور اس قافلے میں لوگوں کی تعداد بڑھتی رہے گی یہ واحد محرم ہے جس میں اتنی کسرت میں جمعان ہمارے پاس آئے کہ مولانا ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں اسی سال نجف میں دو ہندو کہنے لگے کہ ہم شیعہ امامیں حسین کا ایسی نعمتیں ہم نے اپنے آپ بھی نہیں دیکھی جیسی نعمتیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اتنی خدمت ایسی انسانیت ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھی کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلایا جا رہا ہے بلا بلا کر پاؤں کو دبایا جا رہا ہے کہ ایسے لگ رہا یہ انسان نہیں یہ فرشتوں کا حجوم ہے میں نے کہا گویا حسین اربعین پہ بلا کے ہمیں اپنے اصحاب کی صفت میں کیا کرتے ہیں دھال دیتے ہیں قرب امام انسان کو امام کی صفات کا شبیح بنا دیتا ہے کہ السلمان و مننا اہل الوائد سلمان ہم اہل الوائد میں سے ہے موجزہ سنیے امام رضا کا ایک مومن کہتا ہے کہ ہم ایدل جاتے تھے نیشاپور تک اپنے گاؤں سے اور پھر نیشاپور سے ہم جاتے تھے مشہد الرضا امام رضا کی زیارت کے لیے کہتے ہیں جب میں نیشاپور پہنچا تھکے ہوئے تھے ہم ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایک نابینہ بوڑا بیٹھا ہوا تھا اس بوڑے نے کہا کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا مشہد الرضا کہنے لگا کہ میں ہر سال امام رضا کی زیارت کو جاتا تھا لیکن چند سالوں سے نابینہ ہو گیا ہوں اب آنکھوں میں طاقت نہیں نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے بس اس راستے پہ آکے بیٹھ جاتا ہوں مولا کی زیارت کو تو نہیں جا سکتا لیکن حسرت پوری کرتا ہوں امام کی ظاہروں سے باتیں کر کر کے کہا ایک کام میرا کر دینا کیا کروں کہا اگر یاد رہے بس یہ کام میرے لیے کرنا کیا کہا جب مشہد جاؤ تو حرم کی زمین سے تھوڑی مٹی میرے لیے لانا تاکہ میں آنکھوں کو لگاؤں اور خدا مجھے کیا دے شفاہ دے اس نے کہا ٹھیک ہے یہ جماع کہتا ہے میں مشہد گیا امام رضا کی زیارت کی دوستوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ گھلمل گئے واپسی نے شاپور پہنچا اچانک میری نگاہ اس بوڑے پہ پڑی مجھے یاد آیا میں تو مٹی لانا بھول گیا کہا اب کیا کروں تو میں نے کہا بوڑے کو یاد نہیں ہوگا جیسے میں بیٹھا اس کے کنارے پہ میں نے کہا نہ سلام کروں گا نہ دعا کروں گا بس دور جا کے بیٹھا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا جب بات کر رہا تھا تو میری آواز بوڑے کے کانوں تک پہنچی اس نے کہا جماع تو وہی نہیں ہے جسے میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ امام رضا کے حرم کی مٹی لانا میں نے کہا اس نے تو پہچان دیا میں کون ہو اب کیا کروں کہتا ہے میں نے کہا بوڑا ہے اس کے دل کو توڑوں نہیں اتنی امید اس سے ابھی تک انتظار میں ہے کہ مشہد کی مٹی لاؤں گا میں نے کہا ہاں بوڑے مٹی لائے ہوں تھوڑی دے ٹھیرو ابھی لائے ہوں کہتا ہے میں ہجرے سے باہر نکلا نیشہ پور کے روڑ کے کنارے سے ایک مٹی اٹھائی جیب میں ڈالی سیدھا بوڑے کے پاس گیا کہا لائے ہو میرے مولا کی مٹی کہاں لائے ہو میں نے کہا بوڑا ہے دیکھ کے خوش ہو جائے گا میں نے روڑ کے کنارے سے اٹھائی ہوئی مٹی کو بوڑے کے ہاتھ میں دیا کہتا ہے جیسے مٹی ملی وہ چومنے لگا آنکھوں سے آنسوں جاری ہوئے ان آنسوں کو اس نے مٹی پہ ملا ملنے کے بعد اس گیلی مٹی کو کبھی دائیں آنکھ پہ لگائے کبھی بائیں آنکھ پہ لگائے اور کہنے لگائے آنکھوں تجھے شفا کیسے نہیں ملے گی یہ میرے رضا کی مٹی ہے یہ امام رضا کی مٹی ہے اب کہتا میں شرمندہ ہو رہا ہوں اس بوڑے کو کیسے بتاؤں یہ نشاپور کے روڑ کے کنارے کی مٹی ہے یہ مشہد مقدس کی مٹی نہیں کہ بس آنکھوں پہ مٹی کا لگنا تھا اور اس کی بینائی کا واپس آنا تھا میں بوڑا کے قدموں پہ گراؤ میں نے کہا بزرگ کیسے شفا ملی مجھے معاف کرنا میں نے روڑ کے کنارے سے اٹھائی تھی کہ تُو نے کہیں سے بھی اٹھائی تھی لیکن میں نے اسے نسبت امام رضا سے دی تھی اللہم صلی اللہ محمد میں نے اسے یا علی میں نے نسبت اسے امام رضا سے دی تھی ایسے کریم امام کسی کو نصیب نہیں ہوئے جو آپ کو نصیب ہوئے مولا جب پہنچے مشہد تک بوڑا کہتا ہے میں پیدل چل کے آیا امام رضا کی زیارت کو اب اس زمانے میں فوٹو تو نہیں تھے کسی کو پتا امام کیسے دکھتے ہیں بس پتا تھا فرزند رسول آئے کہتا ہے صبح صویرے مشہد پہنچا نماز ادا کی میں نے کہا امام سے ملنے جاؤں گا لیکن جانے سے پہلے ذرا نہا لوں سفید جامعہ سفید کپڑے پہنوں طہارت کے ساتھ امام کے پاس جاؤ کہتا ہے سیدھا ہمام گیا نہانے کے دیئے جیسے ہمام پہنچا بہت کم لوگ تھے اور میں نہانے لگا اپنا سر دھویا بازو دھوئے ٹانگیں دھوئیں پورا بدن دھویا لیکن کہتا ہے میرا بوڑا تھا میرا ہاتھ میری پینٹ پہ نہیں پہنچتا تھا اب میں نے کہا پینٹ پہ میل ہوگی اتنا سفر کر کے میلہ ہو کے کیسے جاؤں امام رضا کے پاس روح کو پاک کیا بدن بھی تو ساف ہو کہتا ہے دائیں بائیں دیکھا ایک جوان میرے کنارے پہ نہا رہا تھا میں نے کہا اجزما اگر زہمت نہ ہو میرے پینٹ پہ ذرا ہاتھ مارو کیونکہ میں آج اس سے ملنے آیا ہوں جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنے محبوب و معشوق سے ملنے آیا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میری پینٹ کو صاف کرنے لگا جیسے جیسے دن ہونے لگا جو بندہ ہمام کے اندر آتا تھا وہ اس جوان کو جھک کے سلام کرتا تھا میں نے کہا کوئی وزیر ہے کوئی بڑی پوسٹ والا بندہ ہے لیکن ایک آیا سلام کیا دوسرا آیا سلام کیا تیسرا آیا سلام کیا چوتھا آیا سلام کیا اب میں گبر آ گیا بھئے کوئی بڑی شخصیت تو نہیں ہے میں نے غلطی کر دی پیٹ اپنی صاف کروا دی میں جو بندہ نہ ہارا تھا میں نے کہا یہ کون ہے جو میری پینٹ کو صاف کر رہے تو کا بڑا خوش نصیب ہے یہ آپ کی پینٹ کو صاف کر رہے کہ ہم ترستے ہیں ان کے قدموں کو چومنے کے لیے کہ بتا تو صحیح کون ہے کہ بوڑے یہ وقت کا امام علی ابن موسر رضا ہیں کہ یہ سننا تھا یہ بوڑا قدموں میں گر کے مولا مجھے واللہ نہیں پتا میں آپ کی ہی زیارت کے لیے آیا تھا راوی کہتا امام رضا نے اسے کاندھے سے پکڑ کے بٹھایا کہا اے بوڑے جب تو اتنا سفر پیدل چل کے آ سکتا ہے تو کیا ہم اپنے شیعہ کی پیٹ کو بھی صاف نہیں کر سکتے کون کرتا ہے اتنا عشق اپنے چاہنے والوں سے آغا اسفہانی جب بیٹے کے خواب میں آئے تو فرمائے بابا اگر دنیا میں ایک دن پلٹایا جائے کون سا کام کرو گے ایک دن ملے تو عرض کی بیٹا ایک دن اگر پلٹایا جائے میں حضرت امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا کہ بابا وہ کیوں کہ تجھے نہیں پتا لذت زیارت رضا کہ نماز کا بھی صلاح ملہ ہر عبادت کا صلاح اپنی جگہ لیکن کہا میرے لال ہر ایک زیارت کے بدلے میں امام رضا تین مرتبہ مجھ سے ملنے کے لئے آئے اب تصور کرو اگر چالیس مرتبہ ان کی زیارت کو گیا اور ہر چالیس کے بدلے میں تین مرتبہ مجھ سے ملنے کے لئے آئے تو میرے برزق کا سفر کیا ہو گیا آسان ہو گیا اتنا عشق لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے کبھی کسی مولا کو اپنے غلام سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب ایک غلام سمینِ کربلا پہ گرا نام ہے جون کہ حسین دوڑے دوڑے اس کے بدن پہ آئے کہ تم یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا کہ امامِ حسین اس کا سر اٹھاتے تھے اپنی گود میں رکھتے تھے لیکن یہ پھر اپنا سر زمینِ کربلا پہ پھینک دیتا تھا گویا یہ کہہ رہا تھا مولا یہ گود میرے لئے نہیں بنی علی اکبر کے لئے بنی ہے یہ گود میرے لئے نہیں بنی اباس علمدار کے لئے بنی ہے کہتا ہے تین چار مرتبہ حسین نے کوشش کی کہ سر گود میں رکھیں لیکن یہ بار بار نیچے پھینک دیتا تھا کہ یہ تو غلام کا عدب تھا جو آقا کے مقابلے میں تھا لیکن جو آقا نے کیا میں نے زندگی میں کسی آقا کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا کہ جب غلام راضی نہ ہوا نہ سر آقا کی گود میں ہو تو کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے اپنا چہرہ جھکانا شروع کیا یہاں تک کہ اپنا رخصار جون کے رخصار پہ رکھا اور پھر یہ دعا دی اللہم بیض وجہ اے خدا اس کے چہرے کو نورانی بنا دینا طیب ریحہ اے خدا اس کے بدن میں ایسی خوشبو کرنا کہ ہر بندہ رش کھائے کہ ایک آش میں بھی حسین کا صحابی ہوتا امام رضا فرما امام محمد باقر فرماتے مومن جب مجلس میں آونا یہ نہ سمجھا کرو مجلس میں بیٹھو یہ تصور کیا کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہو جب اس کے ثواب کا پتا چلے گا تو بار بار اس ثواب کو کرنا چاہو گے یہ امام رضا کی وسیعت بھی ہے امام ذین العبدین کی وسیعت بھی اپنے شیعوں کو فرما شیعوں کسرت سے ہمارے جد حسین کو سلام کیا کرو کسی نے کہا مولا اتنی تاقیدیں کیوں کرتے ہیں سلام بر حسین کی جارتِ آشورہ سو سلام رو کر ارز کیا فرمایا کیونکہ آشورہ کے دن ہمارا بابا ترس گیا تھا کوئی آئے اور ہمارے بابا کو سلام کرے کہتے تھے نہیں یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو کہ جب تُو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے یہاں تک فرمایا کہ ہر سلام کے بدلے میں خدا تجھے ثوابِ جارتِ حسین عطا کرے گا لیکن ایک شرط ہے جب ہمارے جد کو سلام کرو تو نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسوں آئیں فرما یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے وابن الشبیب اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ رویا کرو لا یوم کا یوم وکا یا عبا عبداللہ مولا آپ جیسا دن کسی کا ایسا دن نہیں گزرا ہر کسی کو ایک مسئبت ملی لیکن حسین کو ساری مسئبتیں ایک دن میں ملی چار سالہ بچی کی مسئبت چھے مہینے علی اصغر کی مسئبت اٹھارہ سال کے اکبر کی مسئبت ماں و بہنوں کی چادروں کی مسئبت خیموں کو آگ لگنے کی مسئبت فرما اے سے سلام کیا کرو جیسے میری بہن زینب نے سلام کیا چند لمحوں کے لئے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور خلو سے دل سے اپنے آقا کو سلام پیش کریں السلام علیہ بلالحسن وآلہ اولادل وآلہ اصحاب وآلہ دوا سے السلام آلال حسین وآلہ اولادل وآلہ اصحاب حسین قزدہ بولند وآلہ اصحاب موسیقی موسیقی مدینہ سے دو بہن چلیں ایک کربلا کی جانب ایک قوم کی جانب بی بی معصومان سنا کہ امام رضا کو زہر ملی روایت کے جملے آئیں برداشت نہ کر سکی روپ پرواز کر گئی میں کہوں بی بی معصوم آیا آپ نے زخمی بدن نہیں دیکھا آپ نے کسی کو پتھر مارتے ہوئے نہیں دیکھا بی بی آپ نے کٹی ہوئی گردہ نہیں دیکھا آیا 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 دل زینہ بی بی جب آپ کم پہنچیں کم والوں نے بازار بند کر دیئے پھولوں سے آپ کا استقبال ہوا کوئی مرد آپ کے استقبال کے لیے نہیں آیا کم کی عورت نے آپ کے استقبال کے لیے آئے لیکن آیا 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 جب زینہ بازار شام میں چلے نہ محرموں کا مجمع کوئی پتھر مار نہ لگایا کوئی گرم گرم پانی پھینکنے لگا امام جواد آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائے ہاں امام رضا کو زہر ملے کہتے ہیں ابا صالت دوڑے دوڑے پانی کا جام لے کر آئے امام رضا نے فرمایا مجھے پانی نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں میرے بدن سے روح ایسے نکلے جیسے میرے جد حسین کے بدن سے نکلے لا یام قیام 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 عبداللہ مولا جواد بڑے خوش نصیب ہیں آپ آپ نے بابا کو غسل دیا گفن دیا مولا جب غسل دے رہے تھے بدن پہ کوئی نشان نہیں تھا مولا جب غسل دے رہے تھے بدن پہ کوئی زخم نہیں تھا لیکن آئے کربلا کربلا مولا سجاد فرماتے رہے بحول علا رہے آٹھ سو سے زیادہ زخم تھے میرے بابا کے بدن پہ کسی نے تیر مارا وہی پہ کسی ظالم نے لیدہ مارا روکے کا جسے کچھ بھی نہ ملا اس نے میرے بابا کو بتر مارا مقربان امام زین العبدین کی مظلومیت میں مولا رضا کی شہادت اب اسالت کی ہاتھوں میں ہوئی جب روح پرواز ہوئی امام جباد موجود نہیں تھے لیکن ہایا ایسا اینا صدر قد مو صدق رئیتی وَشِمْرُ جَالِ سُنْ اَعْلَى صَدْرِ آخِ ظُلْمِ لَحْيَتِ امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس داری پہ جو شمر کے ہاتھوں میں تھے آج ایک بی بی سب سے زیادہ دکھی ہیں جو ہر چنازے پہ جاتی ہیں کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے کبھی حسین کا بدن کبھی مولا زین العبدین کے بدن پہ رواجت کے جملے ہیں مولا حسین کے سر کو کٹنے میں بڑی دیر لگیں یہ پوچھی امام زین العبدین سے کہتے ہیں بازار جاتے گوش پہ نگاہ پڑتے زارو غدار روتے کہتے کسائیے بتا کیا تُو نے پانی پھلایا تھا یا نہیں کہنے لگا مولا میں مسلمان روکے کا کربلا میں بھی مسلمان تھے تین دن کا میرا پیاسا بابا ہائے ہائے میرا چھے بہینے کالی اصغار پورے بازار میں قرآن بابا ہو گیا فرمایا کسائیے بتا ہائے بھائی بھائی کو دیکھ دی رہے بھائی 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 خنجر کندس میرے بابا کا گلا کاتا گیا امام رضا فرماتے اپنا شبہ جیسے ہوا کو زبا کیا جاتا ہے میرے بابا کی گردن کو پیچھے سے گا ڈھگیا لیکن سنیں گے کون بھی بھی ہے جو سب سے زیادہ دکھی ہے روایت کے جملے ہیں گیارہ ضربتیں چلیں میرے مولا کی گردن پر علماء فرماتے ہیں جب ضربتیں چل رہی تھیں انبیاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں ملائک موجود ہیں کہتے ہیں جب پہلی ضرب چلے آدم نے کہا میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا دوسری ضرب چلے نونے کا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں تیسری ضرب چلے ابراہیم نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا چوتھی ضرب چلے اسماعیل نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا یہاں ضربتیں چلتے رہیں انبیاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں جب پہلی ضرب چلے جب پہلی ضرب چلے جب پہلی ضرب چلے جب پہلی ضرب چلے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں آخری ضربت چلے لگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں حسین کی آباد آئے مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے بابا آپ بھی نہیں دیکھ رہے حسن تو بھی نہیں دیکھ رہا کہتے اتنے میں ایک کالے برکے میں بی بی آئی اپنی چادر کو پھیلایا آجا میرے لال حسین او میری بی بی کہا کہا جاؤ گے کبھی کربلا کبھی کوفے گابادار کبھی مشہد رہلا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین